ہیلو ویورز ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انایت اللہ آج اس ویڈیو میں ہم سی سی دوہزار تیس کے سکریننگ ٹیسٹ کی بات کریں گے کہ اس سکریننگ ٹیسٹ کی آپ جو ہے وہ کس طرح پرپریشن آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بہت ہی کم دن بچ گئے ہیں یعنی ایک مہینے سے بھی کم ٹائم آپ کے پاس بچا ہے اور یہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہے سیند پبلسرس کمیشن کی طرف سے وہ کنڈکٹ کی جائے گی دس آگسٹ دوہزار چوبیس کو ہیدر آباد کوراچی سکھر اور لڑکانو ان سینٹرز میں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ پرپریشن کہاں سے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سلسلہ کل سے شروع کریں گے کہ آپ کے ساتھ مٹیرل بھی یہاں شیئر کریں گے آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے یہاں پر جو ہے وہ انگلیش جنرل اس کے بیس پرسنٹ آپ کے پاس کوئسٹنز آئیں گے ٹوٹل جو آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے وہ ہوں گے ون ہنڈریڈ تو اس میں سے سمجھیں کہ بیس آپ کے پاس سوالات آئیں گے انگلیش جنرل کے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پرسنٹ جو آپ کے پاس سوالات آئیں گے وہ آئیں گے جنرل نالیج جس میں شامل ہے پاکستان افیرز، کرنٹ افیرز، ایوریڈے سائنس، سیمپل ارثامیٹک اور اینالوجیز یعنی کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے کوئسٹنز ایم سی کیوز کے جنرل نالیج کے اس پورشن سے آئیں گے اب اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہے کیونکہ اگر آپ صحیح کوئی جواب ٹک کرتے ہیں یا فل کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کی ایک مارک ملے گی اگر آپ کا کوئی غلط جواب ہے تو اس کے 0.25 یعنی 1.4 جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا اور اس اسکریننگ ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 50% مارک چاہیے یعنی 100 سے آپ کو 50 مارک چاہیے اور سی سی کا سب سے جو مشکل پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکریننگ کا کیونکہ اگر 30,000 کینڈیٹس اپیئر ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی 3,000, 35,000 یا 4,000 تک ہی جو ہے اس کو کوالیفائی کرتے ہیں کلیئر کر پاتے ہیں زیادہ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سی سی کی سکریننگ ہے اس کو آپ کے اٹیمٹ میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اگر آپ فار اگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں کتنی ایبیلیٹی ہے میں اس اگزیم میں بیٹھوں دیکھوں اسکریننگ کس طرح ہے تو آپ بالکل بیٹھ سکتے ہیں اگر اس کے بعد جو ہے آپ ریٹن میں اگر نہیں بیٹھتے تو آپ کا اٹیمٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اٹیمٹ تب کاؤنٹ ہوگا جب آپ اس کیلیٹن کے اگزیم میں کسی بھی اگر ایک پیپر میں بھی بیٹھ گئے اپیر ہوگئے تو آپ کا وہ کاؤنٹ ہوگا تو آئیے چلتے ہیں اس مٹیریل کی طرف جو آپ اس سی سی اگزیم کو کلیئر کرنے کے لیے یوز کریں گے سب سے پہلے جو آپ کو سیلیبس میں نے بتایا ہے اس کے مطابق آپ وہ چیزیں کور کریں گے کہاں سے یہ بہت ہی اہم بک ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے انسائیکلوپیڈیا آف جنرل نالیج بائی عدیل نیاز تو عدیل نیاز اس کا رائٹر ہے آپ جو بھی امپورٹنٹ جو ہے پورشنز یعنی سیلیبس کے حساب سے آپ کو دیے گئے ہیں وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے جو ہے وہ کور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں گرینٹ ٹیسٹ بھی چار پانچ دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور جو ہے وہ کور کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ سینانمس اور انٹانمس دیے ہوئے ہیں اس بک میں اور کہیں سے آپ کو پڑھنے نہیں ہیں یہ برشپ یور انگلش بائی اسٹی امام انڈین رائٹر ہے یہاں سے آپ وہ پڑھیں گے میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں شیئر کروں گا لیکن آپ اگر خود پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور تھرڈ چیز جو ہے وہ جنرل نالیج کے آپ کو ایمس کیوز ملیں گے پاک ایمس کیوز ڈاٹ کام سے اس ویب سائٹ میں آپ جائیں اور یہاں سے بھی جو ہے آپ جو بھی آپ کے سیلیبس میں پورشنس دیے ہوئے ہیں سبجیکٹس دیے ہوئے ہیں آپ جو ہے اس ویب سائٹ سے بھی ان کو کور کریں اگر ان تینوں چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ جو ہے اپنی محنت اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سی سی کی جو سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ بہ آسانی کلئر کر سکیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں